بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے کئی دنوں سے میرے وارس ایپ میرے فیس بک پیجز کی اوپر بزریہ میسیجز اور ٹیلی فون کے ذریعے سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ترکی کا ڈراما غازی ارتغرل کے نام سے اردو ڈبنگ کے ساتھ پی ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے تو کیا ایسا ڈراما دیکھنا جائز ہے یا نا جائز ہے میں اس کی طرف اتنی توجہ نہ دیتا کیونکہ اس قسم کے سوالات کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کیونکہ اس سے پہلے یہاں پاکستان کے اندر بڑے بے حیائیوں پر مبنی ڈرامے دکھائے گئے یہاں پر جنہوں نے مشرقی روایات کے جنازے نکالے ایسے ڈرامے کے جن کے اندر ماں بہن بیٹی کے رشتوں کی تقدس معابیوں کو پامال کیا گیا ایسے ڈرامے جس میں اسلامی اقدار پر سیدھا سیدھا قدغن لگایا گیا ان کے والے سے ہم سے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ڈرامے جو ہیں پوچھ کے علماء سے کسی نے دیکھیں تو میں کبھی اس کی طرف توجہ نہ دیتا لیکن میری عیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے پچھلے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کیو پر ٹاک شوز کے اندر یہ ڈراما آ گیا تو اس پر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی اور اپنے ریسرچرز کے ذریعے سے کہ آیا دیکھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ڈرامے کے والے سے اتنے سوالات آ رہے ہیں تو جب میں نے ریسرچ کیا تو میری عیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر لبرل سیکولر اور بالخصوص ان تمام مالک کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو جبرن ان کی آزادی کو سلب کیا گیا اسلامی اقدار کو پامال کیا گیا اسرائیل ہو امریکہ ہو اور انڈیا ہو اس قسم کے ملکوں کی بھی چیخیں سنائی دیں کہ انہوں نے اپنے ملکوں میں اس جامعے پر سرکاری طور پر پبندی لگائی اور پھر میں اور زیادہ حیران ہوا کہ مصر کے اندر سے مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آگئے سعودی عربیہ کے اندر سے چند مفتیوں کے فتوے اس کے خلاف آگئے اور میں نے جب ریسرچ کی تو میں اور زیادہ اس پر حیران ہو گیا کہ جناب دنیا کے اندر پہلا ایسا ڈراما ہے جو اتنی بڑی تعداد میں دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا گیا اور اتنی زیادہ زبانوں میں اس کی ڈبنگ کی گئی ہے تو جب میں نے اس ڈرامے کی تحقیق کی کیا آیا وجہ کیا ہے کہ ان لبرلز اسلام دشمن اناصر اور ہر اس طاقت کے ماتھا کیوں ٹھنکا ہوئے اس ڈرامے کی وجہ سے اور وہ کیوں تڑپ اور لرز رہے ہیں اس ڈرامے کی وجہ سے کہ اس کے اندر ہے کیا تو جب میں نے دیکھا مجھے پتا چلا کہ اس ڈرامے کے اندر جناب اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے غازی اور طغرل بنیادی طور پر جو مسلمانوں کی عظیم ایک سلطنت اور ایک امپائر گزری ہے سلطنت عثمانیہ تو سلطنت عثمانیہ کے جو بانی عثمان تھے تو عثمان کے والد غازی اور طغرل تھے تو ان کی شخصیت پر بیسکلی یہ ڈراما جو ہے وہ بنایا گیا اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات اس پورے ڈرامے کے اندر جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو والا ادا کیا یا دیگر جو کردار ادا کیے گئے تو ان میں ان کو باشرہ کبھی جبے میں دکھایا گیا کبھی امامے میں دکھایا گیا کبھی ان کی دھڑی ہے اور کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے کبھی رسول اللہ پر درود ہے کبھی ان کی زبان پر نات ہے اور جن خواتین کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ان کے حوالے سے بھی میرے علم میں لائے گیا کہ ان کو پردہ یعنی پورے لباس میں جس سے ان کا سر کبھی ابایا کے اندر دھکا ہوا ہے تو کبھی ان کا سر ویسے جناب ان کو دھکا ہوا دکھایا گیا ہے تو جب مجھے یہ اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے کے اندر اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے اور اس کے اندر ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ کی جاتی ہے یا یہاں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے اور ہر چند منٹوں کے بعد اگر اس ڈرامے کے اندر ہیرو کوئی نصیت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دو نبی کی حدیثیں بیان کر رہا ہوتا ہے اور تمام کی تمام روشنی یہاں پر دکھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کس طریقے سے ایک مسلمان نفع اٹھا سکتا ہے تو اس حوالے سے اس ڈرامے کے اندر جہاں مجھے میرے علم میں لائیا گیا بتایا گیا کہ جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی بر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے ایمانی جذبے اور جذبہ جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور منگول ایمپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور اور بازنطینی سلطنت جیسی اس وقت کی مکار جو ریاست تھی ان کے درمیان میں رہ کر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس ڈرامے کا خدخال تھا اس ڈرامے کے اندر جو مجھے میرے علم میں آیا حضرت شیخ مویدین ابن عربی جو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور صوفی گزرے ہیں جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے جو نظریہ وعدت الوجود کے یوں سمجھیں کہ بہت بڑے پروموٹر رہے ہیں اور جو غوث سقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کے روحانی بیٹے رہے ہیں اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا کہ غازی اور طغرل کے پیچھے ان کی دعائیں ہیں جہاں بھی وہ غازی اور طغرل کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وہاں میدین ابن عربی کھڑے ہوتے ہیں ان کی روحانی بالیدگی کے لیے ان کی دعائیں ہیں ان کے اذکار ہیں ان کی حقوقی صدائیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو روحانی تربیت ہیں وہ میدین ابن عربی اور ان کی کرامتیں وہ ایک بہت بڑی مسلمان ایمپائر کے پیچھے جو اس کے بانی ہیں ان لوگوں کے پیچھے کڑی ہیں اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جہاں جس وقت کوئی مجاہد پریشان ہوتا ہے تو بجائے پاکستانی اور انڈین ڈراموں کی ان بے حیائیوں کے سینوں کے وہاں وہ اپنے ساتھی بیٹھ کر کہتے ہیں کیا پتہ کس وقت فرشتہ اجل آئے آؤ سید عالم کی نار پڑتے ہیں جہاں ان کی شادی کی تقاریب ہوتی ہیں تو اس میں بجائے نیم برن عورتوں کے رکس کے وہاں مجاہد تلواروں اور نیزوں کے ساتھ رکس کرتے ہیں پاکستان کے مین سفیم میڈیا کی اوپر ایسے ایسے ڈرامے دکھائے گئے کہ بظاہر جن کو ایک آرمی کے عوالے سے لوگوں کی محبت دکھائی جئی لیکن اسی میں علماء کی کردار کشی بھی کی دکھائی گئی اسی ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ بلکل اسلام کے خلاف اسلامی روایات کے خلاف کہ کتہ گھر کے اندر آتا ہے اور وہ دولہ صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں شادی کی موقع پر بھی ہوتا ہے اور وہ دولہ صاحب میدانیں جنگ میں بھی ان کو یاد کرتے ہیں تو اس قسم کے ڈرامے ہمارا یہاں کلچر بنا ہوا ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس کلچر کے اندر جناب ایسا ڈرامہ آ رہا ہے کہ جہاں ہیرو جو ہے نا وہ اپنی روح کی تازگی کے لیے وہ نیم برن عورتوں کو رخص نہیں کرواتا وہ یہاں شراب کے جام لنہاتا نظر نہیں آتا بلکہ وہ قرآن پڑتا ہے اگر اس پر مشکل پڑتی ہے تو وہ دو رکت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور سر پر سجود ہوتا ہے جہاں یہ قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ماں ماں کی دعائیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ بھائیوں بہنوں اور قبیلے کے رشتے کتنے مقدس اور کتنے پیارے ہوتے ہیں قدم قدم پہ دکھایا گیا کہ ریاست اور ملک کا پیار کیا ہوتا ہے اسلام کی محبت کیا ہوتی ہے اور یہاں یہ بھی دکھایا گیا کہ جناب اس ڈرامے کے اندر دکھایا گیا کہ ایک مجاہد کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں لیکن وہ اپنے دین اور اپنے وطن کا راز اپنے دشمن کو نہیں دیتا یہاں پر اس ڈرامے میں کافروں کو مسلمان ہوتے دکھایا گیا حسن سلوک اور نبی علیہ السلام کی سیرت جب ان کے سامنے بتائی جاتی ہے تو چھوٹے نہیں گورنر لیول کے جو کافر ہیں ان کو مسلمان ہوتا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا تو جب یہ ساری چیزیں کہ جس میں اندر جذبہ جہاد کو اجاگر کیا گیا مسلمانوں کی عہد رفتہ اور ان کی جو عظمت رفتہ ہے اس عظمت رفتہ کی بھالی عروج کے حوالے سے ان کو ایک آگ اور ایک لہر دی گئی تو ایسے میں یقیناً میں سمجھ گیا کہ یہ درد کیوں اٹھ رہا ہے اس ڈرامے میں جہاں السلام علیہ کے یا رسول اللہ کی صدا ہیں تو وہاں مجاہد جب کسی قلعے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو آغاز آزان سے کرتے ہیں جس جگہ نیا گھر بناتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے جہاں ماتم ہونے کے بعد جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جنازے کے بعد یاسین کی تلاوت ہوتی ہے وہاں دعا ہوتی ہے تو جب یہ ساری چیزیں میرے علم میں آئیں تو پھر مجھے یہ درد سمجھ آیا کہ یہاں لبرل کیوں چیخ رہے ہیں یہاں پر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا سے یہ چیخیں کیوں اٹھ رہی ہیں تو جناب والا آخر کیا ہے یہ میں پاکستان کے ڈراما بنانے والے جو لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ڈراما لکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق نہ تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر گاڑیاں ہیں اور نہ اس کے اندر جہاز ہیں اور نہ اس کے اندر کوئی لگری محل ہیں بلکہ اس ڈرامے کے اندر شروع سے آخر تک جناب وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیمیں خیموں سے شروع ہوتا ہے اور خیموں پہ ختم ہوتا ہے تو یہاں وجہ کیا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اپنے سہر میں کیوں جھکڑا ہے تو اے ڈراما رائٹرز اے میڈیا کے لوگو یہیں سے سمجھ لو کہ پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے اندر جو امت مسلمہ ہے اس وقت ان کی نوز کس چیز پر دھڑک رہی ہے وہ اسلام کی اقدار عالی کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی عظمت رفتہ کی ایک دفعہ پھر جلک دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے بتا دیا ہے اس ڈرامے نے کہ جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی مسلمان اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے تو پاکستان میں بھی آج مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کئی لوگوں کو اپنی مشرقی روایات یاد آگئیں میں ان سے کوشتا ہوں کہ جب یہاں پر عشق ممنوع جیسی ترکی کی سیریل چلی تھی کہ جس کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کی حیرت کہاں تھی مشرقی روایات کیوں نہیں یاد آئیں یہاں انڈیا کے حیاء سے خالی ڈرامے جہاں نکلتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر اور جہاں اندر جاتے ہیں تو ہندو کے آگے گھنٹی بجا کر بچہ اگر سفر پہ جاتا ہے تو وہ پوجہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بچہ اگر جناب میٹرک پاس کرتا ہے تو وہاں پر جناب وہ اپنے بگوان کے آگے جھکتے نظر آتے ہیں جہاں ہندوئزم کو شرق کو پروموٹ کیا گیا ان ڈراموں پہ تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں جہاں بنیادی بہن بھائیوں کے رشنوں کو داغدار کیا گیا جہاں منافقت سے کہے گئی بتایا گیا کہ عورت کس طرح کے چکر کر کے خاندانوں کو دبا کرتی ہے وہاں تو آپ کی چیخیں نہیں نکلیں اور جہاں ایسا ڈراما دکھایا گیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی ساتھ محبت کرتی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھاتی ہے اپنا خاندان بچانے کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے وہ اپنے بچے تک قربان کر دیتی ہے تو ایسے ڈرامے کیوں پر آخر یہ چیخ و پکار کیوں ہے تو جناب والا باقی ڈراموں پر جب آپ لوگ علماء سے محبت کرتی ہے محبت کرتی ہے موسیقا موسیقا